بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تین سو سی تیسوہ دن سات ذلحجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ امام نسعی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام احمد بن شعیب کنیت ابو عبد الرحمن ہے خوراسان کے نسع نامی شہر میں سن دو سو پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر خوراسان حجاز مصر عراق جسیرہ اور شام کا سفر کیا اور پھر مصر کو اپنا وطن بنا لیا وہی دین کی شعط اور تدریس حدیث میں لگے رہے اور اتنی شورت پائی کہ اس زمانے میں مصر میں ان کے برابر کا کوئی نہ تھا آپ نے حدیث کی کئی کتابیں لکھی جن میں سے آپ کی کتاب المجتبہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان نسعی شریف کے نام سے مشہور ہے السنن القبرہ کا اختصار ہے امام نسعی ایک طرف حدیث میں ماہیت تھے تو دوسری طرف فقہ حدیث اور رابیوں کو پرکنے اور جانچنے میں لہسانی تھے اس کا اندازہ آپ کی کتاب المجتبہ سے ہوتا ہے آپ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور الگ الگ مسائل کا استنبات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے عابد و زاہد تھے راتوں کو عبادت کرنا آپ کا خصوصی معمول تھا زی قائدہ سن 302 ہجری میں آپ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے پیر کے دن 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی نمبر دو اللہ کی قدرت مختلف طریقے سے پانی کا اترنا اللہ تعالی کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ کبھی بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے جس کے ذریعے ہر چیز نم اور تر ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی اور تپش سے حفاظت ہو جاتی ہے اور کبھی شدید بارش برسا کر حلاقت و تباہی کا معحول پیدا کر دیتا ہے اور کبھی برف اور اولے برسا کر سخت سردی کا سما پیدا کر دیتا ہے اور برفیل پہاڑ اور حسین وادیاں اللہ تعالی کی قدرت کی حمد و ثنہ میں مصروف ہو جاتے ہیں آسمان سے شبنم بارش برف و اولے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبدست دلیل ہے نمبر تین اکفلس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور اپنے غلاموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو نمبر چار ایک سنت کے بارے میں کرتے کی آستین گٹوں تک ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت عرپہ کے دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرپہ کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں نماز دکھلاوے کے لیے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے تو یہ ایسی خراب بات ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تم اس سے دور ہٹ جا پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا نور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دورتا ہوگا ان سے کہا جائے گا آت تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہر جاری ہیں وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے یہ بشارت ہی بڑی کامیابی ہے نمبر نو قدب نبوی سے علاج آسیوی اثرات کا علاج حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ اقتحاتی آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا کیا تکلیف ہے اس نے کہا کچھ اثرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ لائے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر تم فرما دی جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا وہ آیتیں یہ ہیں سورہ فاتحہ شروع سورہ بقرہ کی چار آیتیں اور درمیان کی دو آیتیں وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ اور آیتُ الْكُرْسِي اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں اور سورہ آل عمران کی ایک آیت شہد اللہ اور سورہ آراب کی ایک آیت اِنَّ رَبَّكُمْ اور سورہ مؤمنون کی ایک آیت وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ اور سورہ جن کی ایک آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى اور شروع سورہ سافات کی دس آیتیں اور سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا اور اللہ تعالی تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے dest見て م MICHEOS کما دل گنہگار جelsی تعالی موسیقی